اسلام علیکم میں ہوں تارے خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تارے خان آج دو گوڑنیوز ہیں ایک گوڑنیوز یہ ہے کہ کمر جوید باجوہ کا توفہ دیا ہوا تیرہ آگاز کو رفتہ بھرکتان سے دوسرا گوڑنیوز یہ ہے کہ عرشت شریف کی بیٹی دوبارہ صحافت میں آ چکی ہے جہاں ہوں تھی والد صاحب نے صحافت سے آگاز کیا تھا ایرمیوز کی چینل سے اس نے بھی ادھر ہی تھی اپنا صحافت شروع کی ہے ایرمیوز سے جو کہ کمر جوید باجوہ کا توفہ دیا ہوا تیرہ آگاز کو پاکستان سے رفتہ ہو رہا ہے ابھی دو مطالبات چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے شباہ شریف اور دوسرا ہے اس کا آسفر زرداری کا شباہ شریف کہتا ہے کہ گیارہ آگاز کو سمبلیاں توڑے جائیں مگر آسف زرداری کہتا ہے نہیں بارہ آگاز تیرہ آگاز کے رات کو جیسے ہی بارہ بجے تاریخ چینج ہو جا اسمبلیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گے اس کو تو پتہ ہے اگر اسمبلیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گے تو الیکشن ہوں گے ساٹھ دن میں اگر اسمبلی کو توڑا جائے تو الیکشن ہوں گے نوے دن میں وہ بولتا ہے شباہ شریف کا صلاح ہے کہ ان کو اس کا جو بات ہے نا وہ بولتا ہے ان کو تحلیل کیا جائے مطلب اسمبلیاں کو توڑا جائے بارہ یا گیارہ آگاز کو ایک دن دو دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کیے جائے شباہ آسف زرداری کہتا ہے نہیں ان کو اپنے مدت پہ خود بخود تحلیل ہوں گے اور ساٹھ دن میں الیکشن کیے جائے ابھی جو بھی حالات چل رہے ہیں کسی کا دل یہ نہیں مانتا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے جیسے نگرہ سیٹ اپ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے خیبر پستون خانہ میں بیٹھا ہوا ہے قریبا ان کا ساٹھ نوے دن میں این بھی کہتا ہے قانون بھی یہی کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کیے جائیں مگر ان کو تین تین مینے چار چار مینے پانچ پانچ مینے ہو گئے ابھی تک ادھر بھی دیکھیں کہ ابھی صبحی عیسق میں کیا ہوں گے وزیراعظم جائے گا نگرہ سیٹ اپ آئے گے الیکشن کریں گے نہیں کریں گے یہ بات تو وہ بار بار دور آ رہا ہے شباہ شریف کے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن دے گا سب کچھ الیکشن کمیشن کرے گا دیکھیں ابھی کیا ہوگا ان کا دو ہیں دو چوئیس ہیں دیکھ لیں اگر عمران خان نہل ہو گیا تو الیکشن میں جائیں گے اگر عمران خان جیل میں گیا تو بھی الیکشن میں جائیں گے اگر عمران خان نہل بھی نہ ہوا اگر عمران خان جیل میں بھی نہیں گیا تو الیکشن نہیں ہوگی کیونکہ ان کو تو پتہ ہے اگر عمران خان الیکشن میں کمپین کرے گا اگر وہ جو بھی آدمی کو اٹھائے گا سمپل سسادہ آدمی کو ٹکٹ بھی دے دے تو بھی عمران خان کا سیٹ پکا ہے ان کو تو یہ سب کچھ پتہ ہے مگر ان کا ڈیل ہے ہمارے آرمی چیف سے شباز شریف کو پتہ ہے کہ اس کا آرمی ایکٹ کے تحت کر گئی ہوگا اور آرمی کے آرمی میں ہی اس کی ٹرائل ہوں گے ابھی دیکھیں ٹرائل ادھر ہی چلیں گے کیونکہ عدالت میں تو نہیں آیا ان کے فوجی عدالت میں اس کا ٹرائل چلے گا عمران خان کے ان کا سلائے ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد یا اس کو توشہ خانہ کیس میں نہ ہل کیا جائے یا اس کو آرمی ایکٹ کے جو تحت کر گئی ہوگی نا فوجی ٹرائل میں فوجی ٹرائل ہوگا اس کا ادھر اس کو جل میں ڈالا جائے یا پانچ سال کے لیے یا تین سال کے لیے الیکشن میں کمپین میں عمران خان خود محجود نہ ہو ان کا جو سلائہ ہے ان کو پتہ ہے عمران خان اگر ادھر آ گیا تو ہمارا آنا ادھر مشکل ہے اس کو معلوم ہے عمران خان جیت جائے گا جتنا بھی دھندلی کریں گے ساؤ سیٹ دو سو ووٹ ہوں گے تو اس میں بیس کا دھندلی کریں گے تیس کا کریں گے یہاں تیس اور چالیس کا بات نہیں ہے ان کو پتہ ہے عمران خان دو اکثریت سے آئے گا سب کو پتہ ہے اس لیے یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان کو یا جیل میں ڈالا جائے یا توشہ خانہ کیس میں نہ حل کیا جائے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا پاکستان زندہ بات